دھولک کی جب اس تھاپ کو ہم سنتے ہیں تو امروحہ کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے امروحہ کی پہچان ایک دھولک کے تھاپ بھی رہی ہے کیونکہ یہاں بڑے پیمانے پر ایسی فیکٹری آپ کو نظر آئے گی اور یہ کوئی دس بھی سال سے نہیں ہے بلکہ اس کو قدیم عرصے سے لوگ اسی طرح سے یہاں پر بناتے آئے ہیں اور پوری دنیا میں یہاں سے دھولک سپلائی ہوتی ہے یہاں پر ایک فیکٹری میں ہم موجود ہیں جہاں پر دھولک بنائی جاتی ہے کس کس طرح سے اس کا پورا جو نرمان ہے جو اس کو بنایا جاتا ہے آپ دیکھئے کہ یہاں پر جو کاریگر ہے وہ دھولک بنا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس فیکٹری کے جو مالک ہے جو اس کو چلاتے ہیں یہ دھولک ویدیشوں میں بھی سپلائی ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام راجب کمار برجبتی ہے اچھا راجب بھائی یہ بتائے کہ ہے تو چناوی سیزن ہم امروحہ میں یہ کور کرنے آئے تھے لیکن اس کو بند کر دیجئے بھی لیکن ہم یہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے کرونا کا یہ تمام چیزیں ہیں تو دھولک کا جو کاروبار ہے وہ کیسا چل رہا ہے امروحہ میں کوئی اثر ہے یا کچھ چیزیں اس طرح کی ہوئی ہیں ہاں دیکھو کاروبار پر اثر پڑنا تو لازمی ہے کاروبار پر اثر تو پڑا ہے پر پھر بھی جو ہے لوگ گھر پہ رہتے ہیں تو وہ بھجن کرتانیاں میزک کا آنند لیتے ہیں تو اتنا اثر نہیں کہہ سکتے کہ اتنا زیادہ اثر پڑا ہے مانگ میں ڈیمانڈ میں تھوڑی کمی تو آئی ہے پر اتنی زیادہ نہیں آئی ہے ابھی تک ڈیمانڈ ٹھیک ہے اور کرونا ٹائم میں بھی جو سیکنڈ لکڈاؤن لگا تھا اس میں ڈیمانڈ ڈھولک کے ٹھیک رہے ہیں کیسے آپ لوگ جب سب کچھ بند ہو جاتا ہے اگر کرونا میں تو کیسے آپ لوگ اس کو بھیجتے تھے یا ویدیشوں میں کیسے سپلائی کرتے ہیں سارا جو ہے آف لائن جتنا بجنس ہے وہ تو سب آف ہو گیا تھا وہ تو کچھ نہیں چل رہا تھا پر آن لائن بجنس جیسے کی ایمیزون فلیپ کارٹ ایوے بغیرہ پر بجنس ہو رہا تھا دور ٹو دور جا رہا تھا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی ای کومرس کو گورمنٹ نے کھولا ہوا تھا تو ڈیمانڈ بھرپور تھی اور مال کی سپلائی بھی ہو رہی تھی کچھ لوگ یہاں پر ہے جو ڈھولک بنا رہے ہیں کس طرح سے کیا کیا استعمال اس میں ہوتا ہے کتنا وقت لگ جاتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ الگ الگ سائز کی ڈھولک ہے تو تھوڑا سا بتائیں ان کے بارے میں کہ کیسے بناتے ہیں کتنی ڈھولک بنا دیتے ہیں دن بھر میں کیا چیز ہے دن بھر میں بچان سوڑڑھ کے بنا جاتا ہے یہ بڑے والی جو ہے یہ پچاس ڈھولکے یہ چھوٹی اور کس یہ سو بنا دیتے ہیں سو بنا دیتے ہیں نہیں نہیں دو آدمی دو آدمی سو بنا دیتے ہیں اس سے بھی چھوٹی ہے اس سے بھی چھوٹی دیمانڈ دیمانڈ جو ہے وہ کس ڈھولک کی سبسیادہ ہوتی ہے سبسیادہ بڑی کی دیمانڈ ہے آچہ تو اسی کی ویدیشوں میں امروحہ کئی وجہوں سے پہچان امروحہ کی ہے بڑے جو ہستی آئے یہاں چاہے وہ جون علیہ صاحب ہو کمال امروحی صاحب ہو ان تمام ہستیوں کی وجہ سے بھی امروحہ پہچانا جاتا ہے اور ڈھولک کا جو بنانے کا سلسلہ یہاں پر اس کی ایک قدیم روایت ہے جو بڑی تاریخ اس کی بھی رہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ قسم کی یہاں ڈھولکیں آپ کو مل جائے گی جو روزانہ کاریگر بتا رہے ہیں کہ سو سے زیادہ تک بھی دو لوگ مل کر بناتے ہیں کچھ سرکاری سطح پر سرکار کے ذریعے کچھ اس کاروبار کو آگے بڑھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے کیا کچھ آپ لوگوں سے سمپرد کسی طرح سے کیا جاتا ہو یا خود ہی بس تمام لوگ کتنی فیکٹریہ امروحہ میں ایسی ہوگی ہمیں لگ بھگ چھوٹی بڑی سالے تین سو فیکٹریہ ہیں ڈھولک بنانے کی اور سرکار کی تب سے بہت اچھا پروسسان ملا ہے بہت کوشش کی گئی ہے کیونکہ یہ لگاتار تین سال سے اوڈی اوپی میں ڈھولک کو سامل کی گئی ہے جی جی اوڈی اوپی میں ڈھولک ہی ہے یہاں جو اتپاد ہے وہ جی لے کا وہ ڈھولک ہے اور سرکار سے 25% سبسیڈی کے ساتھ جو ہے وہ لون ملا ہے ہمیں بھی ملا ہے سبی کو مل رہا ہے اور سرکار کی بہت اچھی کوشش ہے کہ ڈھولک کے کاروبار کو پروسساہیت کر کے اس کو کیسے اوبھارا جائے تو ڈھولک کی جو تھاپ ہے وہ امروہ میں آپ نے سنی کہ کس طرح سے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں چناوی سیزن ہے ظاہر سی بات ہے کہ تمام طرح کی جو باتیں ہیں اس وقت ہو رہی ہیں لیکن ایسے لوگوں کو جن کا کاروبار کیونکہ ہر کاروبار سے ایک طریقے سے سرکار کا بھی تعلق ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح سے سرکار یہ کوشش کرتی رہتی ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھایا جائے اس کے راجے میں جو بھی چیزیں ہیں اس کو آگے بڑھایا جائے اور اس کو نہ صرف راجے سرکار یا دیش کی ستہ پر بلکہ بینولاقوامی انتر راشتے ستہ پر اس کو پہچان ملے اسی طرح سے امروہ کی ڈھولک بھی پوری دنیا میں جو اس کی تھاپ ہے وہ سنی جاتی ہے اور یہاں سے پوری دنیا میں ڈھولک سپلائی کی جاتی ہے